موسیقی سید محمد ہے ابتدائی دور میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ سعادہ کی نصر جلی تھے کیونکہ دشمن مار رہے تھے وہ چاہتے تھے سعادہ کی نصر پڑھے تو اس لیے بہت زیادہ نتاکر کرتے تھے زیادہ زیادہ اولاد ہو نظران کرامین سید محمد حضرت عباس کے بعد اراغ میں سید محمد کی جھوٹی بسم نہیں کھائی جاتی ان کے حرم کے اندر اور وہاں پہ اولاد کے محلت دوری ہوتی ہے اگر آپ کے ذہنوں میں ہو گھمرا رہے ہیں ہمراہ میں تھوڑا تھا آپ میں کہنا چاہ رہا تھا بولنا چاہ رہا تھا دیکھ امام حلیٰ علیہ السلام اگر صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت موضوع ہے تو ولایت کے علمان سے فشت کروں گا اجیدان کرامین دو چیزیں شرط ہیں ولایت کس کے پاس ہوگی پہلی شرط جس کے پاس علم لدنی ہو جس کے پاس علم لدنی نہ ہو اس کے پاس ولایت نہیں ہو سکتی پہلی شرط ہے علم لدنی دوسری شرط اسمت جس کے پاس اسمت نہ ہو اس کے پاس ولایت نہیں ہو سکتی اجیدان کرامین ولایت اور امامت مصابی نہیں ہے امام کے پاس شرط ہے امام کے پاس شرط ہے کہ ولایت ہو تب وہ امام ہوگا نہیں پہنچا سکا سب کی توجہ ہو امام کے لئے شرط ہے میں نے کہا ولی کے لئے شرط ہے ولی جس کے پاس ولایت ہو چاہے ولی ہو چاہے ولیہ ہو ولی اور ولیہ کے لیے شرط ہے کہ علمِ ددنی بھی ہو اور عصمت بھی ہو اور امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس ملایت ہو اگر ملایت نہ ہو تو امام امام نہیں ازدان اگرامی اسی لیے جنابِ سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولیت اللہ ہے ولیت اللہ العظماء ہے اگر علی امامِ آدم ہے تو جنابِ سیدہ ولیت اللہ العظماء ہے ملایت رکھتی ہے جنابِ سیدہ اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو اگر حقیقہ درست کر لی دی کہ جنابِ سیدہ ملایت رکھنے والی بی بی ہے اگر جانے گرام امام علی نقلِ السلام پر ایک مرتبہ متوکل نہیں متوکل کا کہتے ہیں دور سب سے سخت دور گزرا سب سے جو ظلم و جور کا دور گزرا یزید کے بار وہ متوکل کا دور ہے جس نے کربالا کنھا دیا جنابِ سیدہ شوٹا کے قبل کو نشان میں چایا مسمار کرنا جاتا تھا یعنی بیل نے کہایا حل چلایا لیکن جنابِ سیدہ شہدہ کی جب قبر پہ پہنچا تو حل نہیں چلا سکتا وقت نہیں ترسیر میں جاؤں متوکل بہت ظالم تھا اور امام علی نقلِ السلام کا دور تھا دور امام دی جس پر دور ہے اور اس کے اندر زیادہ تر وقت بودھ رہا ہے متوکل ملکون یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے اتخاب دے لیتے تھے متوکل بھی اللہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا تبکل کرنے باتا ہوں سن رہے ہیں حضرت زیادہ تاخر کو نہیں ہو گئی سکتا ہو جو ہے نا میرے ساتھ بیتھکاون تو مجھے ہونے چاہیے میں سارا دن چھے گھنٹے گاڑی چلا کے آئے ہوں اور تین گھنٹے یہاں میں بھی دو گھنٹے بیٹھا ہوں گاڑی توان گھنٹے آج مجھے پوری طرح سے کفیر بلکل جی بھر گیا گاڑی ساتھ لیکن پھر بھی پوری محبت کے ساتھ جو آج جہاں روضہ سامرہ میں یہ امام کا گھر تھا امام علی نقلہ السلام کا بیتو شرف ان کا گھر تھا اور وہ جو سرداب ہے وہاں پہ پاروی علیہ السلام کی جہاں پر عادت ہوئی وہ گھر ہے امام علی نقلہ السلام کا سہن یہ آپ کا سہن تھا جہاں آپ عبادت کرتے تھے جہاں آج قبر مبارک جہاں قبر مطہر ہے وہ مولا کے گھر کا سہن تھا وہاں آپ عبادت کرتے تھے اپنے قبر خود تیار کر رکھی تو متوقع کو کسی نے کہا کہ کوئی جادوگر آیا اب جادو عربوں کے لیے سن رکھا تھا کہ کوئی جادو تھا بابل سے شروع ہوا بابل ہلا کا قرآنہ نام ہے قرآن کے اندر ہے حارود و معروض حارود و معروض کا واقعہ سن رکھاؤں گا نہیں سنا تو پڑھ لینے کا حارود و معروض تو جادوگر تھے بل اسرائیل کے زمانے میں جناب سلیمان کے زمانے میں بے بابل ہارود قرآن کی اندر آئیت ہے کہ بابل ہلا کا قرآنہ نام بابل نجف سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ہلا شہر اس کا قرآنہ نام ہے بابل قرآن میں بھی لفظ آیا کہتے ہیں دنیا کی سب سے پتیمی تمدن کا نام سیمیلائزیشن کا نام بابل جہاں نمرود تھا جہاں جناب عبرہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا ذہن میں آگیا تو اب یہ جادو قرآنہ تھا لیکن ایک مرتبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا اس نے اس کی آزمائش کی امتحان لیا دیکھا ہاں واقعی جادوگر ہے کہاں فوراں جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلالا یعنی امام علی نبیلہ السلام کہا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلالا ذرا جادوگر سے کہا جب یہ آجائے نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا پتہ چلے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں وہاں کا ذہن میں مجھے اشارہ کرنا ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلالا علی بن محمد کو اب وہ جو بچارہ بلانے کیا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا امام ہوئے نہیں سکتا بے بس اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام امام بے قس ہو سکتا ہے بے بس نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ وہ چلا سارے دربانیوں سے متوقع نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو کوئی تعدیم نہ کرے چار سو چھ سو افراد دربار پورا پھرا ہوا تھا قلعہ موجود ہے بہت پڑا قلعہ تھا سب بیٹھیں ایک مرتبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں ایک کونے میں گھر تھا کہ یہ عیم محمد کا گھر دروازہ پر دستک دی کسی خادم نے دروازہ کھولا کہ کس سے ملنا ہے کہ علی بن محمد سے کھا کہاو لے جلوں کہ سامنے سہن میں دیکھ رہے ہیں وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں کہ وہی علی بن محمد ہے سنیں گے نا حضر آپ کہ وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہیں اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ایک مرتبہ آگے پڑھا آنے کے بعد امام سے آواز ہے کہ پوچھا انسہ علی بن محمد کہاو علی بن محمد ہے امام نے کہا میرا ہی نام حادی ہے ایک مرتبہ کہا آپ کو متوقع نے دربار میں بلایا اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلیں امام نے فوراں قبر سے قدم باہر نکالا ابا قبع پہن رکھی تھی بنائت کی قبع اور رکھی ہوگی امام کی ابا لے رکھی ہوگی سر پہ عصمت کا تاج ہوگا ہاتھ میں تولہ کی تصویح ہوگی تورہ کا دنڈہ ہوگا اب امام علیہ السلام چلے لگے اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں امام نے کہا حادی تیرا نام ہے یا میرا نام جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا حادی تیرا نام ہے اس نے کہا حادی تو آپ ہے امام نے کہا پھر میں راستہ جانتا ہوں آپ انہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں دکھانے کے ضرورت نہیں جو دنیا کو راستہ دکھانے آیا ہو وہ حادی ہوتا ہے اور جو خود راستے سیکھنے کا مہتا جو وہ حادی نہیں ہوتا امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انداز سے چلتے ہوئے دربار پہنچے جیسے دربار متوقع کے آئے تو متوقع نے کہا تھا سب سے کوئی احتراما کھڑا نہ ہو جیسے امام پہنچے آنڈھی سے دلے لگی خود پہ خود قلعے کا دروازہ کھڑنے لگا پردہ سر پہ سایا کرنے لگا اور سارے درباری خود پہ خود تازی میں کھڑے ہوگا ہے خود متوقع اپنے تخت پہ کھڑا ہوگے گہراتا فرزند رسول تشریف لائیے یہ آپ ہی کا حق ہے میرے تو بڑیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاکھ ہو جاتے ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل سارا دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا متوقع نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہم تخت میں نہیں بیٹھتے امام کے لئے ایک مرتبہ مسئلت بچھائی گئی اور ایک سامنے میز نماز شہے کو رکھا اور کہا امام کے لئے کھانا لگا دیا جائے کہ اس نے جیسے کھانا رکھا فوراں اپنے جادو کر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا ماں کے ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں کچھ طرح اشارہ کرنا تھا جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا نا تو روٹی امام کے ہاتھ سے سرک گئے امام روٹی دوڑی دور ہو گئے امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے اسمت سے امام علیہ السلام دیکھئے نام نہیں لیتے یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادو گا امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ پڑھایا پھر ایک مرتبہ روٹی سرک گئی امام نے ایک مرتبہ کا کیا ان درباروں میں شرفہ کی زبان نہیں سمجھتے لو اب تیسری مرتبہ امام نے روٹی کے طرف ہاتھ پڑھایا ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا سارا دربار دیکھ رہا تھا جادو گا اب کیا کرتا ہے جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا جیسے تیسری مرتبہ روٹی ہاتھ سے سرک گئی دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی دیکھیں جادو گر کو جواب دینا تھا بنا نہیں لو پہدر ہے جادو گر کا جواب دینا ہے مقصود تھا اسے بتانا تھا تو جادو گر ہے ہم صاحبِ اعجاز ہیں امام نے ایک مرتبہ دیمار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچے کو دیکھا جس پہ عصر کی تصویر بلی تھی عربی زبان میں شیر کو عصر کہتے ہیں امام نے شیر کو دیکھتے عربی میں کہا آئیہاں آسل اوہ شیر تو دیکھا تیرے عمام کی توہین ہو رہی ہے ایک مطبعہ سارا بندہ پریشان ہونے لگا لگ یہ رہا تھا کہ غالی جیے میں جو شیر کیا اکس بنا ہے وہ اکس نہیں رہا شیر بد رہا ہے وہ شیر شیر بن کے آگے رہا نہ اس نے عمام سے پوچھا کہ کسی کھاؤں ایک مطبعہ جادو گر کی طرح بڑھا اسے بغیر خون کا خطرہ گرائے پورا نکر گیا اور پورا نکرنے کے بعد امام کے سامنے آگے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ فسی عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آن بھی جان ساتے ملتوکر کو کھانو ملتوکر نے ہاتھوں کو بالا کہا وہ فرزند رسول اس سے کہ یہ واپس سنا جا یہ تو بارا عقص بن جائے امام میں اشارہ کیا واپس سنا جا کہا وہ میرا جادوگر تو واپس کر دے وہ بہت دین کی طرف ہندوستان سے ہند سے لائی تھا عربی میں ہندوستان کو ہندیا دے کہا میں ہند سے لائی تھا وہ معمولی نہیں تھا اس شیر سے کہے میرا ساہر میرا جادوگر واپس کر دے ساہر عربی میں کہتے ہیں جادوگر کو امام نے کہا جب جناب پوسا کا عسا اشدہا بنا تھا اس نے فران کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا لیکن جب جناب پوسا نے اٹھایا تو دوبارہ عسا بن گیا جب عسا بنا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں اگر جناب موسا کا اصلا واپس کردیتا تو یہ بھی واپس کردیتا ایسی اللہ مرائے تطبیر اللہ وقت مرائے سالب مرسول اللہ مرائے حضی مرائے توجہ قرآن میں لکھا تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں باؤ جب وہ اسائے موسیٰ اشتہا نہیں لوٹا تھا سامبوں کو نہیں لوٹا تھا تو یہ بھی پلٹ جائے گا زیادہ نگل آمین واقعہ مکمل کر دو واقعہ بہت دولہ نہیں مکمل لیکن لیکن جتاں پشک کر رہا ہوں اس کو سنتی دیا گا اب ایک مرتبہ سب کی توجہ وہ جو جتنے بھی دربار میں بیٹھے تھے سنتی توجہ امام کی طرف ہو گئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب متوکل نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے کوئی سوال کرو کچھ کرو مجھے خود سمجھ میں نے یارہ کیا کروں یہ گبرانت صرف پہ روبصہ تاریخ ہو گیا امامت اسے کہا جاتا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سنونی سنونی قبل انتفتہ دونی جو پوچھنا ہے پوچھلو اس سے پہلے کہ تم مجھے خود ہو یہ مولا سے مخصوص ہے آن من گل تو مولا ہے نا تو اس لیے جملہ پیش کر رہا ہے تو امام ایلینہ اسے بھی وابستہ ہیں ان کا بھی ہو جائیں گی بات مکمل ہو جائیں گی اور مولا امیر اور امیر کی بات آپ تک پہنچ جائے گی ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھنا مدحقل بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہلِ بیسے وابستہ ہیں تو دربار میں ایک دربار ہی کھڑا ہوگے اچھا اس کے سوال سے پتہ چل رہا کہ وہ تقیئے میں تھا لیکن تھا شیعہ پانی بات پہنچی یا نہیں پہنچی سوال کرنے والے سے اندازہ یہ ہوتا کہ وہ شیعہ تھا اس نے کیا سوال کیا کہا اچھا سوچ لے جو پوچھنا پوچھلو اس نے کہا یہی تو کہا جو پوچھنا پوچھلو اس نے کہا اچھا یہ بتا حج باجب ہے اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے پھر تو دنیا کو پتا حج باجب ہے کہا تو نے کہا ہے نا جو پوچھنا ہے پوچھلو میرے تو سوال ایسے ہی ہوں گے تو بتا کہ تو لے جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس نے کہا ہاں حج باجب ہے اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج باجب چاہتا ہے ہاں تھوڑے مسکتہ لگا پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج باجب بھی تھا اس نے کہا سوچ لے کہا نہیں اچھا انبیاء پہ حج باجب تھا اچھا یہ بتا پھر حضرت آدھا پہ بھی حج باجب تھا آپ پریشان ہوگا کہا ہے باجب بھی رہا ہوگا اس نے کہا کہ باجب رہا ہوگا یا باجب تھا اب ایک مرتبہ اسے ہی بسینے آنے لگے جیسے ملی بسینے آ رہے ہیں تب جو میرے ساتھ رکھئے گا صحیح میں مجلس کا زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ پھر خواہ میں پکھا لینے سے لے گا تب جو رہے گی میرے ساتھ تو ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج باجب تھا اس نے کہا کہ واجب ہی ہوگا واجب رہا ہوگا اس نے کہا اچھا یہ بتا واجب تھا یا واجب رہا ہوگا اس نے کہا نہیں واجب تھا اس نے کہا اچھا کہ حضرت آدم پہ حج باجب تھا تو بتا انہوں نے کیا تھا آپ تو ایسے خاموش بیٹے جیسے آپ لوگوں سے پوچھ لیا میں نے ساتھ تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہی ہوگا اگر باجب تھا تو انہوں نے کیا ہی ہوگا کہا بتا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تو کچھ سوچ ہی کہنے لگا حضرت آدم نے حج کیا تھا اس نے کہا کیا پوچھ لے گا زیادہ زیادہ کہا حضرت آدم نے حج کیا تھا کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا حلق واجب ہے حج میں سر کا مونڈا ماجب ہے جناب آدم سے زمین پہ پہلے بشا ماتا نہیں آتو کہا اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا انہوں نے سر کس نے مونڈا تھا اب بہت پریشان ہو کچھ دے بعد اچھنے والا بہت ذہین تھا اس نے کہا جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا صلو نہیں صلو نہیں سارے درباری امام علی نقلی کو دیکھنے لگے جب سب نے امام علی نقلی السلام کو دیکھا متوقع چہرے پڑھ رہا تھا اس نے بھی امام کی طرف رکھ کیا کہا فرزند رسول کیا آپ جانتے ہیں مولانے کہاں میں جانتا ہوں کہاں بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا امام نے کہاں کہاں بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا اب یہ بحار میں بڑا تفسیری واقعہ موجود ہے بہت نہیں ہے امام نے کہا حضرت آدم میں سب سے پہلے کعبہ بنایا اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں حاجرہ آئے گی ایک صفا فروا کے درمیان چلے گی یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد حلق ہے کیونکہ حلق کس نے کیا کہاں جب حلق کی نوعبت آئی تو جناب جبرائی جنب سے یاقود لے کے نازل ہوئے جناب آدم کے سر میں پھیرتے جاتے تھے جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بار گرتے جاتے تھے جہاں جہاں اس یاقود کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم کرا دے امام نے اس سب کو حرم کرا دے ایک برطبہ متوکل نے کہا فرزندل سن آپ کہہ یہ سلوٹ امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن بچالب نے کہا اس لیے میں نے کہا لیکن میں ان کے علم کا بارش ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو imagineیاں ڈیوی آئی ڈیوی آئی ڈیوی آئی